اب اسی جانب ہم توجہ دلائیں ماں باپ کی کیونکہ صرف ایک جشن پڑھ دینا کافی نہیں ہے اور ان کے عقد سے ہمیں نتیجے بھی نکال لیں اور ایک موضوع کے جو ظاہرے کے یہاں پر تو بیان ایک اعتبار سے ہوا کہ مولا امیر المومن نے جناب سیدہ کی ایج میں فرق تھا فزیکلی بھی یاد رکھیں کہ لڑکیاں جلدی میچور ہوتی ہیں بے نزبت لڑکوں کے اسی طریقے سے لڑکیاں زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں بعض دیگر موضوعات میں لڑکوں کی نزبت مثال کے طور پر لڑکیاں جو ہیں وہ جلدی سمجھتی ہیں کسی کے نگاہوں کو لڑکے دیر میں سمجھتے ہیں تو فزیکلی بھی دیکھیں تو ایک فرق ہے اب ایک موضوع بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو پورے یورپ امریکہ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے خصوصاً ماں بھی سنیں اور اگر بیٹیاں سنیں تو بہت زیادہ اچھا ہے کہ لڑکیاں یہ اپنے ٹائم زیادہ کر رہی ہیں یہ کہہ کے کہ ہمیں جس لڑکے سے شادی کرنی ہے وہ ہمارے برابر ہو تو یاد رکھیں کہ جب لڑکی شادی کرنا کہ اس کی عمر ہوتی ہے فرض کریں بائیس تیس یا چوبیس تو لڑکے عام طور پر فیملی کو افورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے لہٰذا ایسا سوچ کے اپنی عمروں کو زیادہ نہ کریں اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلاس میں تو ہوا تو بابا آپ کی کلاس میں لب میریج ہوئی تھی ایرینج نہیں ہوئی تھی پھر وہ آیا چلی نہیں چلی یہ چوبیس سال کا لڑکا واقعہ نے گھر کو اٹھانے کے قابل بنا کی نہیں بنا یا اگر اٹھائیس سال میں اس نے کی شادی اس لڑکی سے تو لڑکی بھی تو اٹھائیس کی ہو گئی تو اب اگر لڑکی نے اٹھائیس سال تک انتظار کیا اور لڑکے کی رائے بدل جاتی تو کیا ہوتا یا خدا نخواہ سے لڑکے کے ساتھ حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا یا اگر لڑکا پڑھ ہی نہیں پاتا یعنی آپ نے پسند تو کر لیا بیس میں اٹھائیس تک کسی قابل نہیں نہ ہو پایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لڑکی جو ڈاکٹر بن گئی ساتھائیس میں اس اٹھائیس سال کے لڑکے سے کہ جو کچھ نہ پڑھ پایا کر لیتی شادی تو یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے پورے یورپ امریکہ میں لڑکیوں کی شادیاں ڈسٹرپ ہو رہی ہیں کیوں کہ ہمیں اپنے برابر کچھائیے یہ برابر والا ذہن سے نکال دیں مل جائے بہت اچھا ہے پھر جو ایک پرابلم ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہم بڑی چیزیں کھل کے بیان کر رہے ہیں کیونکہ لڑکیاں بہت اپنے لیے پرابلم کیریٹ کر رہی ہیں چوبیس سال کی لڑکی چوبیس سال کی لڑکے کو ساتھ میں کھڑا کر رہے ہیں تو عموماً کون زیادہ بڑا لگتا ہے لڑکی بڑی لگتی ہے تو وہ لڑکیاں جو چاہ رہی ہیں کہ شوہر ان کے بلکل برابر کے ہوں وہ یاد رکھیں کہ ستہائی سٹھائی سال کی ایج میں جا کر وہ پھر پرابلم کا شکار ہو جائیں گی پھر نہ پریشان ہو کہ آپ کی ممی کھڑی ہے یہ ایسا ہوا ہے یہ ہمارے جاننے والے کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی بیگم ان کے برابر کی عذاب ہم نہیں کہتے کہ یہ شادیاں غلط ہیں نا بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے بھائی آپ کی والدہ آئیم ہی تھی کہا کہ نہیں وہ صبح میں نے دیکھا تو بچہ جا رہا تھا تو یہ وہ پرابلم ہے ہنڈل پرسن نہیں ہوتے لیکن بعد میں لڑکیاں نہ کہیں کہ میں تو بڑی لگنے لگی ہوں یہ تو چھوٹے لگنے لگیں اب تصور کر لیں ستائیس سال کیا لڑکا بچہ لگتا ہے بعض دفعہ لیکن بعض دفعہ اس کا برقس بھی ہوتا ہے یہ کوئی قائدے کلیہ نہیں ہے لڑکا چھوٹا مل جائے وہ بھی اچھا ہے لڑکا برابر ہو وہ بھی اچھا ہے لیکن چھوٹے یا برابر کے چکر میں اپنی عمر کو ضائع نہ کریں دنیا میں ہم جہاں پر رہتے ہیں وہ حقیقت پسندی کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ موجزات کو یا ایکسیپشنل کیسز کو نہ دیکھتے ہیں کہ جی میری سہلی کو بھی برابر کا مل گیا تھا یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں اس کے مثال دیتے ہیں لڑکے بھی یہ نہ دیکھیں خوابوں کی دنیا میں نہ رہیں پریکٹیکل لائف میں رہیں لڑکی لڑکا اپنی قدر قیمت کو جانے روایتوں میں نقل ہوا ہے جو اپنی قیمت نہیں جانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے کیا مراد قیمت سے کیا مراد ہے یعنی انسان اپنے آپ کو پوائنٹ دے لڑکی اپنے آپ کو پوائنٹ دے لڑکے اپنے آپ کو پوائنٹ دے میری عمر کتنی ہے خود تنہائی میں سوچے میری شکل کیسی ہے خود تنہائی میں سوچے میرا جسم و جسامت کیسا ہے خود تنہائی میں سوچے میرا خاندان اور میرا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہے میری پڑھائی کیسی ہے میری آمدنی کیسی ہے سب کو خود انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اس کے بعد میرے اتنے مارکس بنتے ہیں میں کتنا خواب دیکھوں خواب دیکھنے کی بھی حد و حدود ہونی چاہیے لڑکیاں بھی خواب کی زندگی سے نکلیں باہر لڑکیاں بھی خواب کی زندگی سے نکلیں کبھی کبھی ایکسیپنل کیسز ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو پرنس چارل کا چھوٹا بیٹا ہے کیا نام ہے اب ہیری کا دل آ گیا یہ پلاننگ ہے یا قسمت ہے باہران کوئی جوڑ تھا شکل میں صورت میں پڑھائی میں لکھائی میں خاندان میں قوم میں قبیلے میں یہ ایکسیپنشنل کیسز ہیں ہر دفعہ ایسی لڑکیوں کو شہزادہ نہیں ملتا ہر دفعہ ایسی لڑکیوں کے لیے ملکہ الیزبت نے بودے نہیں پیدا کیے اب اس لڑکی جیسی اللہ کی بنائیویں مرائی نہیں کر رہے ایسی سوری لڑکیاں جو ہیں وہ ملکہ الیزبت کے شہزادے کا انتظار کریں بابا ملکہ الیزبت ایک ہے اس کے دو تین بیٹے تھے ان بیٹوں کے چارلز کے دو ہی بیٹے تھے ختم ہو رہے اب آپ کہیں جی وہ ڈینمارک کے بھی ہیں اور وہ مثال کے طور پر وہ نوروے کے بھی ہیں منا بابا رہا ہر جگہ نہیں ملتے کراچی کی ایک بات ہے ایک لڑکا تھا بڑا ہینڈسم سا وہ کھڑا ہوتا تھا آپ کو بتایا کراچی میں انٹرکوینڈنٹل کے سامنے کا جو علاقہ ہے سلطان آباد ہے سلطان آباد میں ہمارے پتھان حضرات زیادہ ہیں پتھان حضرات زیادہ ہیں شکل کے عام طور پر اچھے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھولتا تھا ظاہران شہرڈن کا خوبصورت لڑکا آپ کو تاجب ہوگا قطر یا قویت کی شہزادی کو پسند آگیا بابا قطر قویت کی شہزادی آئی اس کو یہ دروازہ کھولنے والا پسند آگیا یہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم میں سے ہر آدمی جا کے شہرڈن کا دروازہ کھولے ہر دفعہ نہیں آئے گی کوئی شہزادی اب ہر آدمی کہے میں کیا کر رہے ہو یہ میں شہرڈن کا دروازہ کھولنے جا رہوں بابا یہ ایک دفعہ ہو گیا وہ اتفاق تھا شہزادی کو پسند آگیا کبھی ایکسپشنلز کے اوپر خواب نہ بنائیں اس کے اوپر پلیننگ نہ کریں ہونے کو ہو جاتا ہے ہونے کو ہو جاتا ہے لیکن اقل و شعور کے ساتھ بہت سارے لڑکے ہیں جو اپنی قدر و قیمت نہیں جانتے بہت سارے لڑکیاں ہیں جو اپنی قدر و قیمت نہیں جانتے قدر و قیمت سے کیا مورا آپ سمجھ گئے ہمیں پتا ہونا چاہیے کیا ہے اب آپ کو یہاں مثال دیں مثال کے طور پر ایک لڑکی کی صورت شکل کم ہو ہم سارے وہ ایشو بیان کر رہے ہیں اس کے لئے سے لڑکیاں اور لڑکے اپنی ایج ضائع کر رہے ہیں اور ایج بھی لڑکے کے برابر ہو یہ لڑکا ٹھک سے منع کر دے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو بتایا جائے یہ لڑکی جو ہے وہ ہارٹ سپیشلسٹ ہے اس کے اببا جو ہیں وہ بلینر ہیں اب آپ بتائیں کیا اس کا ہوگا تخاظہ مثال کے طور پر ڈاکٹر کے لئے لوگ ایک دم سے پوائنٹ یہ ہمارے سب ہے سائے کے نہیں ہیں جیسی کہتے ہیں جی ڈاکٹر لڑکی ہے تو تھوڑے سے اس کے میڈیکل کے پوائنٹ بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ٹولیریٹ کر دیتے ہیں چلو جی عمر کو بھی ٹولیریٹ کیا کیوں کیا کہ مال آئے گا اور کس کو ٹولیریٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر شکل صورت بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں تو سیرت چاہیے بات سیرت بھی رہتنی چاہیے سیدھے سیدھے کوئی ڈاکٹر تھی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں تو یہ ایک پورے دنیا چل رہی ہے ایسی ہر آدمی کا ایک اپنا قدر و قیمت ہوتی ہے اور وہ اس کو جاننی چاہیے اور اس کو اپنے خواب کی بھی ایک حد و حدود رکھنی چاہیے خواب بہت زیادہ نہیں دیکھنے چاہیے خواب صرف سوتے میں دیکھنے چاہیے بلکل جو ہے وہ خواب سے نکل کے سوچیں اور دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ شادیوں کو آسان سے آسان بنائیں لڑکی لڑکوں کو بہت زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں خاندانوں کا بہت زیادہ یہ نہ دیکھیں کون کس قبیلے کا ہے یہاں پر بچوں کے ذہن میں ڈالیں کہ امریکن یا کینیڈن شیعہ وہ شیعہ افغانی ہوں کہیں کوئی بات نہیں آپ نہ سوچیں کہ آپ کو افغانیوں کا گاجر والا پلاو پسند نہیں ہے بابا آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ سوچیں کہ یہ ہزارہ تھا اس کی شکل تھوڑی چائنیز سے ملتی ہے آپ کے لڑکے کو پسند ہے بابا چھوڑ دو آپ اس چکر میں پڑ گئے کل یہ نون مسلم سے کرے گا پھر آپ کو پریشانی ہوگی ایرانی ہونے تو ان کے بچوں کے ذہن میں ڈالیں کہ نہ 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 بیٹا کوئی تم میں اور اس میں فرق نہیں ہے افغانی میں کیوں you both are کینیڈین شیعہ ان کا بولنا ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کا سینس اف یومر ان کا کھانا ان کا پینہ ان کا لائف اسٹائل ایک ہے اس کے ہم آپ کو مثال دیں ہم آپ کو کراچی کی مثال دیتے ہیں کراچی میں ہمارے ارد گرد ادرون سندھ کے لوگ بھی تھے اور ان کے والدین کا way of talking یا جو standard تھا وہ ہم سے بالکل الگ تھا ہمارے ساتھ ہزارہ کے بھی ہوتے تھے پنجاب کے بھی ہوتے تھے پتھان بھی ہوتے تھے ایسے بعض پتھان حظرات کہ جو کراچی میں پچاس سال بعد بھی ان کی اردو ہمیں نے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن ان کے بچوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں تھا بچوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں تھا بات میں جیت میں کھانے میں پینے میں پسند میں نا پسند میں لطیفوں میں کھیل میں کود میں دوستی میں وہ ہم ایک تھے تو یہاں پر اگر آپ نے یہ شرط لگائی تو آپ یاد رکھیں بچوں کی آپ نے پسند کو limited کر دیا لیکن آپ کہیں گے ایرانی ہو عراقی ہو لبنانی ہو شام کا ہو آزربائیجان کا ہو افغانستان کا ہو ہزارہ ہو پشتون ہو تاجک ہو صرف اور صرف اور صرف شیعہ اس نعاشری ہونا چاہیے نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے اس سے زیادہ شرطیں لگائیں گے وہی پرابلم ہوں گے جو ہو رہے ہیں نلڑکیاں خواب دیکھیں نلڑکے خواب دیکھیں اور ساتھ میں یہ جو ہم بزرگ ہیں ظاہر ہے ہم بزرگ ہیں پہلے کون سا خاندانوں میں اختلاف نہیں ہوا ایک یہ بھی صحیح کم سے کم نلڑکا کہہ تو سکتا ہے کہ میں نے ٹرائی تو کر لی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اہلِ بیتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ جشن ہے تو اس میں سے ہمیں درس بھی لینے ہیں